اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو حضرت عبد المطلب کی بڑی شان تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پر چمکتا تھا وہ خیر و برکت والے انسان تھے اور بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا حضرت عبد المطلب غار حیرہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں مصروف عبادت رہتے یہ قریش میں پہلے انسان تھے جو غار حیرہ میں عبادت کے لئے تشریف لے گئے آپ بوکھوں کو کھانا کھلاتے حتیٰ کہ آپ کا دستر خان اتنا وسیع تھا کہ وہاں پر پرندے اور جانور بھی کھانا کھانے آتے تھے اور جب یمن کے گورنر عبراہ نے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں سے چڑھائی کی لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں عبراہ کے بارے میں بتایا تو حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں کو یقین دلایا اتمنان دیا کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر حضرت عبد المطلب قبائل قریش کو لے کر پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پہاڑ پر آپ کی پیشانی مبارک سے لوگوں نے نورانی شوا کو نکلتے ہوئے دیکھا جو خانہ کعبہ کی طرف مکمل طور پر جاتی ہوئی نظر آئی آپ کی پیشانی کی چمک کو سب قبائل نے مشاہدہ کیا یہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حکم تھا اللہ کا اشارہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابابیلوں کے لشکر سے ابراہ کی فوج کو تہس نیس کر دیا اور ابراہ خود ہی اس دنیا سے رخصت ہوا حضرت عبد المطلب کے جسم اطہر سے کستوری کی اسی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب آپ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا تھا آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا آپ دین ابراہیم پر قیم تھے اور جب بھی قریش میں کہت ہوتا یا کوئی بڑی مصیبت گھیر لیتی تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس دعا کے لئے حاضر ہوتے تو آپ دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ماشاءاللہ